سلام علیکم میں امیریان ہوں میں ایک کالیفارڈ ہربرلسٹ امپیوٹیشن ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ ریکوئرز تھی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ہمیں آنا چاہیے اور ہم لوگ ایک سمال پولر کھول سکے ٹھیک ہے جی آج میں آپ کو یہ ساری لیسٹ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی کہ آپ کو ایک چھوٹا پولر کھولنے کے لیے کیا کیا چیز آنے چاہیے اور آپ کس طرح سے سیکھو گے اور کیا چیز آپ سکپ بھی کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پہلے آپ یہ سرسری دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ان کی ڈیٹیل کی طرف لے کے جاتی ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو تھریڈنگ آنی چاہیے جب آپ ایک پولر کھولتے ہو آپ کو ویکسنگ آنی چاہیے سکن پولیش آنی چاہیے تمام سکن ٹائپس کو دیکھ کر کے کون سکن پر کس طرح کی سکن پولیش ہوگی آپ کو فیشل آنی چاہیے آپ کو پتہ ہو کون سی سکن ٹائپ کے اوپر کون سا فیشل آپ لوگ کرو گے آپ کو مینی پیڈی آنا چاہیے پیرافین ویکس اس کے ساتھ آنی چاہیے میک اپ آنا چاہیے آپ خود کسٹمائز میک اپ بناو ایکارڈنگ ٹو سکن کم پیسے لگا کے آپ لوگ میک اپ تیار کرو اور سکن کے اوپر پلائے کرو اور آپ کو سکن ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے کون سی سکن ٹائپ کے اوپر کس طرح کا آپ نے میک اپ کرنا ہے تو وہ پیچی نہ ہوگا خراب نہیں ہوگا اور ڈل نہیں ہوگی سکن ٹھیک ہے آپ کو میک اپ اپلیکشن آنی چاہیے آپ کو بری Austral Deus Make up gotta exit willive make up פר plans make up آپ کو عید اپ کس ٹاہم شماح کی آنی چاہیے اس کے بعد آپ کو پتہ کی گسم ٹائپس 2018 سوٹ کیا کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کو پروڈکٹس کا پتہ ہونا چاہیے سٹریکنگ میں کون سے پروڈکٹس چیز ہوتے ہیں جو ہام پھول نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اور آپ کو ہیر سٹائلز کا پتہ ہونا چاہیے برائیڈل کے لیے اور ولیمے کے لیے کیویل میک اپ کے لیے ان کے لیے ٹھیک ہے جی اور آپ کو ہیر کٹنگز کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گئے اوورویو جو آپ ایک سمال پولر کھولنے کے لیے آپ کو یہ بیسک چیزیں آنی چاہیے آپ لوگ سکرین شاٹ لے لو میرا کورس بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کے پر ڈیٹیل 185 ویڈیوز ہیں جو اپلوڈیڈ ہیں جو لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے اور ان لوگوں نے کام سیکھنا ہے ان کے لیے میں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے 4600 روپیز میں اور آج سے ایڈمیشن اس کے سٹارٹ ہے جون میں کلاسیز ہیں بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کتنے سو میں سب کو جواب نہیں دے سکتی تو یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ جنہوں نے خود سے سیکھنا ہے وہ بھی میں طریقہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے کیا کیا آپ کو آنا چاہیے تو آپ بے فکر ہو کے پولٹ کھول لیجے گا اور جن لوگوں نے میرا کورس کرنا ہے تو ان کے لیے بھی گارڈ لائن ہوگی کہ کورس میں کیا کیا ہوگا تو اب یہ ڈیٹیل سے دیکھ لو یہ میرے کورس کی آؤٹلائن ہے جو میں نے فرسٹ بیچ کو سکھائی ہے سیکنڈ بیچ کو سکھائی ہے اب انشاءاللہ ثرڈ بیچ سیکھے گا اور اپنا پولر رن کرے گا یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہوگا ٹاپک فرسٹ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے ثریڈ ہولڈنگ سیکھنی ہے تین طرح کی ثریڈ ہولڈنگ ہوتی ہے آپ نے کس طرح سے ثریڈ کو ہولڈ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے ثریڈنگ کرنی ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ ثریڈنگ ٹونز دیکھو گے آپ ٹائپس آف ثریڈ ہولڈنگ دیکھو گے یہ آپ لوگ خود سے بھی کر سکتے ہو اور یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہو آپ میرے کورس سے بھی سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں آئی بروز ثریڈنگ آ جائے گا اپر لپ ثریڈنگ آ جائے گا فیس ثریڈنگ آ جائے گا یہ سارا کچھ آ جائے گا اس کے اوپر میں نے بنائی ہے تیرہ ویڈیوز ڈیٹیل سے اچھا جی سیکنڈ آ جائے گا ڈیفرنٹ آئی بروز شیپ ہم کس طرح سے بناتے ہیں یہ ہم مین پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں یہ چارٹ کے ذریعے اور سب اس کو آپ کا سکھائیں کہ تھریڈ میں ڈو اینڈ ڈونٹس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیئر کیسی ہوتی ہے بیفور آفٹر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ کیسے آپ جب تھریڈنگ کرتے ہو تو کیا آپ نے کیئر کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے اور کیا ڈو ہے کیا ڈونٹس ہیں ٹھیک ہے ٹاپک سیکنڈ میں کیا آ جاتا ہے ویکس آ جاتی ہے اس کی میرے چینل اس کے اوپر پرائیوٹ گروپ میں نے بنایا 21 ویڈیوز میں نے ڈالی ہے اس میں آپ کیا کیا دیکھو گی اس میں آپ ویکس میں ڈو اینڈ ڈونٹس دیکھو گی کیا ویکس میں کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اس کی بیفور اور آفٹر کیر دیکھیں گے ٹھیک ہے جی ٹائپس دیکھیں گے کائنٹس دیکھیں گے ویکس کی اس میں ریکہ ویکس آ جائے گی گولہ ویکس آ جائے گی سٹریپ ویکس آ جائے گی فنگر ویکس آ جائے گی ہلاوہ ویکس ہوگی ہاٹ ویکس ہوگی بین ویکس ہوگی برزیلین ویکس ہوگی فیس ویکس ہوگی باڈی ویکس ہوگی نیک ویکس ہوگی آم ویکس ہوگی اور گوڈ ویکس ہوگی ویکس میکنگ ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے اندرز تمام ویکسز پر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ان تمام ویکسز کو ہم لوگ کس طرح سے یوز کریں گے کن سکن ٹائپ پر یوز کریں گے اور کون سی پولر میں بہت زیادہ انہیں کم بجٹ میں آپ کس طرح سے کون سی ویکس کرو گے اکارڈنگ ٹو سکن یہ جس جس نے سکرین شوٹ لینا ہے یہ آپ لوگ لے لو ٹھیک ہے یہ میں نے ویکس کی ویڈیوز بنائی ہیں اور یہ ویڈیوز ہیں ویکس کی ٹھیک ہے اکیس ویڈیوز میں نے بنائی ہیں ڈیٹیل سے تمام ویکسز جو جو میں نے بولی ہیں یہ ویکسز سارے آپ کو سکھائی جائیں گی اچھا جی اب آ جاتا ہے تھرڈ ٹاپک اس میں ہے پولیش سکن پولیش باڈی پولیش اس کے پر پندرہ ویڈیوز بنی ہیں اس میں ہم لوگ ڈو اینڈ ڈونٹس دیکھیں گے کائنٹس دیکھیں گے ٹائپس دیکھیں گے پولیش کی کہ کون کون سی پولیشی اس پولر میں ضروری ہے اکھنا اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے اس میں ہم لوگ سکن ٹائپس دیکھیں گے سکن کے لحاظ س دیکھیں گے کیسٹمائز سکن پولیش بنائی گے لوگ سکن پولیش بنایا گی ڈری بھی بنانا سکھاؤں گی اور ڈری بھی بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے جی اس میں آپ لوگaches سکن پولیش אותו with oily skin دیکھیں گے dry skin کے لیے دیکھیں گے کمبینیشن سکن کے لئے ہم کیسے کریں گے سنسٹیف سکن کو ہم لوگ کیسے سکن پولیش کریں گے انٹی ایجن کے لئے ہم لوگ کیسے سکن پولیش کریں گے باڈی پولیش ہم لوگ کیسے کریں گے سکن پولیش میں دو اینڈ ڈونٹس کو سنسی ہوتی ہیں یہ سب ہم لوگ سکن پولیش میں کبر کریں گے تاکہ کوئی سی بھی سکن پولیش آپ کے پاس آجے تو آپ لوگوں کو پروبلم نہ ہو کرنے میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ سکرین شوٹ لے لو ٹھیک ہو گیا اب آگے فیشل کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سکن پالش اور فیشل اکارڈنگ ٹو سکن کرنا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے آپ نے فیشل کرنا ہے فیشل سے ہی سارا کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو 25 ویڈیوز میری اس میں ملیں گی حالانکہ فیشل ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن یہ اتنا مین ٹاپک ہے اس کے اوپر میں نے جانے کی یا سیکھنے کی 25 ویڈیوز سے ہی آپ کو بتا چاہ رہا ہوں کتنی ڈیٹیل ہے اس میں ہم مساج دیکھیں گے مساج کے پریشر پوائنٹس دیکھیں گے مساج کے دو اینڈ ڈونٹس دیکھیں گے سکرپ دیکھیں گے سکرپ پر پریشر پوائنٹس دیکھیں گے کہاں کہاں ہوتے ہیں کہاں ہم نے نہیں کرنے ہوتے ہیں ہینڈ موومنٹس دیکھیں گے سکرپ کرنے کا طریقہ سکرپ دیکھیں گے کلنزنگ کرنا سکھاؤں گی کلنزنگ کے سارے ڈو اینڈ ڈونٹس اور کہاں کہاں پریشر پوائنٹس آپ نے اس میں دینے اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور ماسک کے اوپر ہوگی آل ٹائپس ماسک آپ کو دکھاؤں گی کتنی قسم کے ماسک ہوتے ہیں مارکیٹ میں اور آپ نے کس سکرپ کے لیے کون سا ماسک یوز کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا کتنی ٹائپس ہوتی ہیں کتنی کائنٹس ہوتی ہیں کتنی کس طرح کرہ سے اپلیکشنز ہوتی ہیں ماسکی وہ سب ہوں گی اس میں نیک مساج آئے گا اس میں اور فل فیشل آپ کو دکھایا جائے گا ایک پھر علیدہ سے ویڈیو بنا کے ٹھیک ہے ٹوئنٹی فائی ویڈیوز ہوں گی اچھے اس میں سارے آپ کو ٹیپس بتایا جائیں گے ٹرکس بتایا جائیں گے اکارڈنگ ٹو سکن کہ کس طرح سے ہم سکن کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آل ٹائپس آف فیشلز بتایا جائیں گے تمام سکن کے کمبینیشن کے ڈرائے کے سینسٹیف کے انٹی ایجنگ کے تمام آپ کو بتایا جائیں گے اکنی والے کے تمام فیشلز بتایا جائیں گے ٹھیک ہے ڈو اینڈ ڈونٹس بتایا جائیں گے فیشل میں یہ آپ ہو گیا فیشل ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگ مینی کیور بتائیں گے پیڈی کیور بتائیں گے ٹھرٹین ویڈیوز بنائی ہیں میں نے کورس میں اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مینی پیڈی میں کیا ہوتا ہے اور آپ ڈی آئی وائز یوز کر کے کس طرح سے کر سکتے ہو یہ بیسکلی ڈیزائن کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے باہر بھی نہیں جا سکتے جن کے بچے ہیں اور وہ ٹائم بھی نہیں دے سکتے ڈاؤن لوڈڈ فارم میں ویڈیوز ہیں پھر ہم لوگ سیکنڈ ٹاپک کی طرح سویچ کرتے ہیں گیارہ ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے جی اس میں ڈو اینڈ ڈونٹس ہوں گے پیڈی کے اور مینی کے اور میں اور اسی کی پیرافین ویکس سکھائی جائے گی ہینڈ پہ اور فیلز پہ ٹھیک ہو گیا جی اب آتے ہیں نیکس ٹاپک پہ اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے میک اپ کو میک اپ کے اوپر میں نے 45 ویڈیوز بنائی ہیں اس میں ہم لوگ کسٹمائز بیسز بنائیں گے ٹھیک ہے فیر سکن کے لیے میڈیم سکن کے لیے ڈارڈ سکن کے لیے ویڈ نمبرز میں آپ کو بتاؤں گی اور وہ بتاؤں گی انگریڈینٹس بتاؤں گی بیس کے کون کون سے ہوتے ہیں ونٹر بیس کیسی ہوتی ہے سمر بیس کیسی ہوتی ہے کرکٹر کیسے ہوتے ہیں کنٹورنگ کیسے کرتی ہیں لیپ پیلٹ کیسے بناتے ہیں اور میک اپ کی سارا وہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر سکن شائنر کس طرح سے بنانا ہے ہم نے بیس کس طرح سے بنانی ہے ہم نے کنٹورنگ کس طرح سے کرنی ہے ہم نے فیس پاورڈر کسٹمائز کس طرح سے بنانا ہے تمام کسٹمائز چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی کہ آپ لوگ کم لو بیچڑ میں ہر جگہ یہاں پر آویلیبل ہوں وہ چیزیں آپ کس طرح سے ایک ہائی اینڈ بیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پھر آپ کو پارٹی میک اپ اپپلیکیشن بتائے جائے گی بڑیڈل کی بتائے جائے گی والی ما کی بتائے جائے گی آئی میک اپ ٹ nutriپس بتائے جائیں گے ہیئر ٹائپس بتائے جائیں گی ٹھیک ہے جی اس میں دیکھیں گے پارٹی میک اپ بتائے جائے گے دیکھیں گے اپلیکیشنailable Geez اور ایک ایک چیز آپ لوگ اس کے اندر آپ کو بیس کلر چینج کرنا بتایا جائے گا آپ کو وائٹ ہیئر کوریز بتایا جائے گی آپ کو بالوں کو ایکولائز کرنا بتایا جائے گا کسی کے سٹرکنگ والے بال ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے آپ نے بیس ان کی چینج کرنی ہے اور اگر سٹرکنگ والے بال اس طرح سے آجائیں یا ہیئر ڈائی اس طرح کے آجائیں کہ نیچے ہیئر چلے گئے ہیں اور ڈائی والے اور اوپر بلیک نکل آئے ہیں اور جب وائٹ نکل آئے ہیں اس کو کس طرح سے کور کر کے نیچے والوں کو کور کر کے آپ نے کس طرح سے پھر ان کو ایکول کر کے اپنے سٹرکنگ کرنی ہے یہ بتایا جائے گا کر ڈاؤن بتایا جائے گا آپ کو کیپ سٹرکنگ بتایا جائے گی اس طرح سے کہ آپ لوگوں کو لگے کہ وہ فائل سٹرکنگ ہے ٹھیک ہے یہ بتایا جائے گی اور آپ کو بونس میں فائل سٹرکنگ ایک میں سکھا رہی ہوں اس میں ایک ہی وہ بھی ایک ہر ایکسپرٹ نے آ کر دی تھی وہ میں نے ڈیٹیل سے بنایا ہے ہیر سٹائلز اس میں آپ کو 19 ویڈیوز ہیر سٹائلز کی دی جائیں گی اور میک اپ کی ہاں جیے بتانا بھول گئے اس ٹریکنگ کی 29 ویڈیوز دی جائیں گی اور ہیر سٹائلز میں آپ کو 19 ویڈیوز دکھائی جائیں گی اور 5 ویڈیوز ہیر کٹنگ کی دکھائی جائیں گی ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ اس کا سکرین شورٹ لے لو یہ آپ لوگ میرے سے سیکھو چاہے 4600 میں تمام چیزیں اور اپنا پولر رن کرو سمال پولر گھر میں آرام سے ایک ہفتے کی ایک ٹوپک کی کلاس ہوگی اور تقریباً دھائی مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا کورس اور اس کے بعد آپ اپنا آرام سے سمال پولر کھول سکتے اور میں کورس کے دوران آپ لوگوں سے انٹچ ہوں گی آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی آپ کی کوئی بھی پرابلم آئے گی وہ کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گی ٹھیک ہے آپ میرے سے سیکھو چاہے یوٹیوب پر سیکھو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نیچے نمبر چل رہا ہوگا میرا صرف ورڈ سپ پر میسیج کرنا ہے اور ڈیٹیل سارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جون میں انشاءاللہ کلاسیز ہوں گی جو پہلے آئے گا اس کی ہی ریجسٹریشن ہوگی کیونکہ فرسٹ پیج الحمدللہ میرا ہو گیا ہے سیکنڈ چل رہا ہے تھرڈ بی جب سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہوتھولی وہ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو نیچے کمنٹس میں پتا چلے گا وہ کس طرح سے سیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یا میری ایفرٹ بیکار جا رہی ہے وہ آپ کمنٹس دیکھ کے ان سے رابطہ کر کے آپ اپنی بھی تسلیح کر سکتے ہو کہ آپ کو کورس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ میری جو ایفرٹ ہے ان لوگوں کے لیے ہے ایک ایک لاکھ روپے لیتے ہیں لوگ میک اپ سکھانے کے پارٹی میک اپ کے میں خود پانچ ہزار پر چارج کرتی ہوں چھالیس سو چارج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا آج ہے آپ گھر میں پولر کھول سکو اور باہر کے دھکے نہ کھاؤ اور نہ ہی پیسے ضائع کرو اور آرام سے آپ لوگ گھر میں سیکھ کے اپنا ایک پولر کھول لو اور بھرسرے روزگار ہو جاؤ ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگ میرے سے نہیں کرتے ہو پھر بھی میں نے آپ کو آؤٹلائن دے دی ہے یہ آپ لوگ یوٹیوب سے سیکھو کہیں سے سیکھو آپ لوگ انہیں یہ چیزیں مست سیکھنی ہیں پھر آپ پولر ایک آرام سے کھول سکتے ہو ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے صحت کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں اپنے گھروں میں نیچے وٹس اپ کا نمبر چل رہا ہے جس نے بھی ایڈمیشن لینا ہے پلیز صرف ہی کال کریں کال نہیں کریں میسیج کریں میری ہلپرز کے پاس ہے وہ آپ لوگوں کو آگے گائیڈ کر دیں گی اور ناراض نہ ہوئے گا جو لوگ بعد میں آئے ان کا ایڈمیشن نہیں ہوگا کیونکہ سیکنڈ بیج میں بھی کافی لوگ رہ گئے تھے تو بعد میں ناراض ہو رہے تھے تو ناراض نہ ہوئے گا جو لوگ میسیج کریں گے ریجسٹریشن کروائیں گے انہی کی ہی ہوگی بعد میں لیٹ والوں کے لیے ملے لیے پروپلم ہو جائے گا وہ پھر انشاءالہ فورت بیج میں ایڈمیشن لے لیں ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ